بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 7 billion serving of other than water drinks کے اس میں سے کوک کا شیر 1.9 billion drinks کا ہے اور یہ وہ بیوریجز ہیں جو کوک کے trademarks ہیں یا ان کے لیسنس کیے ہوئے ہیں ایک اور exciting fact کوکا کولا کمپنی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا color red ہونا صرف ایک advertising move نہیں ہے یاد رہے کہ جب کوکا کولا establish ہوا تھا اس time پر بہت سارے ایسے بیوریجز کمپنی تھی جن کے drinks میں alcohol ہوتے تھے اور alcohol پر بہت heavy gism کے taxation تھے تو 1886 میں جب یہ company incorporate ہوئی وہاں پر انہوں نے جان کر اپنے barrels کو اور اپنی bottles کو red گیا تاکہ ایک واضح تفریق رہے بیوریجز کے اندر جو alcoholic ہیں اور کوکا کولا جو کہ non-alcoholic drink تھا ایک اور exciting fact کوکا کولا کمپنی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی جو glass bottle ہے یہ بہت ہی iconic ہے اور یہ ایک project کوکا کولا کمپنی نے دیا different glass manufacturing bottlers کو کہ وہ ایک ایسی bottle بنا کے لائیں جو کہ صرف صرف نظر آنے میں نہیں بلکہ feel کرنے میں اور اندھیرے میں اس کو چھونے سے بھی پتا چل سکے کہ یہ کوکا کولا کی bottle ہے تو تبھی دنیا نے دیکھا ایک curve design اور اس کے اوپر engrave ہوا ہوا کوکا کولا کا logo تو یہ competition کو stand out کرنے کے لیے ہی زبردست move تھا ڈیر ویورز کوکا کولا کمپنی کے بارے میں ایک exciting fact یہ ہے کہ ان کی recipe آج بھی ایک secret wallet کے اندر lock کی گئی ہے جی ہاں یہ vault ہے world of coca cola museum جو کہ اٹلانٹا میں ہے وہاں پر اور بقاعدہ طور پر اس کو lock کر کے اس کے تالے کی چابیاں کوکا کولا کمپنی نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو دنیا بھر کو پتا ہے کہ اس زبردست ڈرنگ کی recipe کہاں پہ ہے لیکن آج تک اس کو کوئی copy نہیں کر سکا ایک اور exciting fact coca cola company کے بارے میں یہ ہے کہ santa clause جو کہ christmas پہ لوگوں کو gifts دیتا ہے آپ کو different ads میں نظر آتا ہے اس کی look کے اندر بھی coca cola کی بہت بڑی addition ہے جی ہاں بتاتا چلوں کہ coca cola کی ایک advertising campaign کے اندر santa کو زیادہ بلکی کر کے دکھایا گیا اس سے پہلے santa بہت ہی slim تھا اور coca cola نے اپنی bottle کو curve کو imagine کرتے ہوئے santa کو بھی تھوڑا سا weight gain کروایا اور آپ کو بہت ہی bubbly اور fluffy سا santa آج تک دیکھنے کو ملتا ہے Dear viewers coca cola company کے بارے میں exciting fact یہ ہے کہ یہ دنیا میں پہلا drink تھا جو astronauts نے space mission پر پیا جی ہاں coca cola کو ہی پہلی اجازت دی گئی کہ وہ اپنے soda can کو space میں بھیج سکے اور astronaut اس کو enjoy کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور distinction coca cola company کے پاس یہ ہے کہ times magazine کے cover photo پر یہ واحد اور پہلا drink تھا جو کہ feature کیا گیا اور یہاں پر بہت زبردست fact یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے CEO کو بھی picture eyes کرنا تھا اور CEO نے یہ کہہ کر time magazine کو منع کیا کہ وہ cover پہ نہیں آنا چاہتے because وہ چاہتے تھے کہ ان کا product سب سے premier ہے اور سب سے important چیز ہے نہ کہ ان کی ذات تو دنیا کو times کے magazine کے cover پر صرف coca cola ہی نظر آنا چاہیے ایک اور exciting fact coca cola کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک change کی طرف جانے کے لیے تیار تھے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں new coke کے experiment کی coca cola company نے new coke کے نام سے ایک نیا variant introduce کروایا لیکن بہت سارے لوگ پرانے coca cola کے taste کے addicted تھے تو انہوں نے within 79 days بہت ہی backlash کیا اور coca cola company نے اپنی new coke کو واپس کیا اور دوبارہ سے پرانے فارمولے کو launch کیا dear viewers یہاں پہ ایک اور exciting fact coca cola company کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد company ہے جنہوں نے اپنی consumption کو کم کرنے کے لیے add campaigns چلائے coca cola company نے یہ bold move لیا اور اپنے consumers کو بتایا کہ کوک کی زیادہ مقدار لینے سے وہ obesity اور بہت سارے دیگر بیماریوں کے target بن سکتے ہیں تو اس کی consumption کو اگر limit رکھا جائے تب آپ healthy life enjoy کر سکتے ہیں another amazing fact about coke is once a former employee of coke tried to sell his secret formula to Pepsi انویسٹیگیشن کے بعد کوک کے سیکٹری اور ان کے ساتھ دو اور بندے جو اس سازش میں مولویز تھے ان کو آٹھ سال کے لیے سزا ہوئی اور Pepsi نے خود یہ initiate لیا کہ انہوں نے information کو دی ایک اور amazing fact about coke کہ رشیہ کے ایک جرنل تھے جن کا نام تھا جورجی زوک آف وہ کوک کے بہت شکین تھے اور وہ اڈکٹیڈ تھے کوک سے اور ایڈ سیم ٹائم وہ چاہتے تھے کہ ان کے جتنے بھی ساتھ کو لیگز ان کو پتہ نہ لگے کہ وہ ہر وقت ایک امریکن ڈرین کو کنزیوم کرتے تو انہوں نے کوک سے ریکویسٹ کی ایک کوک کے نام کے بارے میں کوک کے نام جس فونٹ کے ساتھ یوز ہو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے وہ فونٹ آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی کسی اور پر نظر نہیں آئے گا کیونکہ کوک نے اپنے اس نام کو جو فونٹ تھا اس کو ٹریڈ مارک بنایا ہو اور دنیا میں سب سے زیادہ کوک کنزیوم کی جاتی ہے میکسی کو سٹی میں اور کوک نے خود اپنی سائٹ کے اوپر ایک پی ڈی ایف ڈاکومنٹ اپلوڈ گیا جس کے اندر انہوں نے منشن کیا کہ سب سے زیادہ کوک کنزیوم کی جاتی ہے تو ایوریج کہا جاتا میکسی میں میں ایک شہری سال میں 445 کوک کی پرادکس کو کنزیوم کرتا ہے اور اس چیز کا کمپیریزن اگر امریکہ سے کیا جائے تو امریکہ میں ایوریج یہ 401 ہے ایک اور امیزنگ فیکٹ اباؤ کوک کو ایزا بگ ریپیلنٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوک کے اندر کافی زیادہ مقدار میں شوگر مجود ہوتا ہے اس لئے اگر اسے برطن میں ڈال کے ایک سپیسیفک ڈسٹنس پہ رکھ دیا جائے تو یہ ایزا بیگ ریپیلنٹ بھی یوز کی جا سکتی ہے ایک اور امیزنگ فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ کوک دنیا میں برینڈ ہے جو 1928 سے olympics کو سپانسر کر رہے اور یہ ہسٹری کا سب سے پرانا وہ برینڈ ہے جو کہ ابھی تک olympics کو سپانسر کرتا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتا جو کوک کے بارے میں جو بہت یونیک ہے کوک کمپنی یہ کلیم کرتی ہے جو کوکا کولا ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ نورتھ کوریا دنیا میں ایک واحد ملک ہے جہاں پہ لیگلی آپ کوک کو نہ خرید سکتے ہیں اور نہ بیش سکتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق بتایا گیا کہ نورتھ کوریا کے اندر کوک کو بیچنے اور خریدنے کے اوپر ایک کڑی سزا ہے اور کیوبا دنیا کا دوسرا وہ علاقہ جہاں پہ اگین یہ لاز ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ سم ہاؤ اس کی سیلنگ اور پرچیزنگ ہو رہی ہے لیکن نورتھ کوریا میں یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ٹین کی پیکنگ جو آئیکونک کوکا کولا کی ٹین کی پیکنگ ہے وہ ایکچول میں انونٹ کی گئی تھی وار کے دوران جو ورلڈ وار ٹو ہو رہی تھی اس کے دوران تاکہ جو سولجرز ہیں ان تک کو پہنچایا جا سکے ٹین کی پیکنگ کیونکہ ہٹ لگنے پہ ایک دم سے توٹتی نیتی شیشے کی پیکنگ کی طرح تو اس وجہ سے انہوں نے ٹین پیکنگ بنائے جو کہ ایزیلی سولجرز تک پہنچتے تھے اور بعد میں یہ بہت زیادہ فیمس ہوئے اور اس لئے کوکا کولا نے کمرشل یوز کے لئے بھی عام کر دیا کوکا کولا کی کنزمچن سے ریلیٹیڈ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوک کی بوٹل جو ایٹ آنز کی بوٹل ہوتی ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر الائن کیا جائے تو یہ تقریبا دو ہزار دفعہ ہم چاند تک جا سکتے اور واپس آسکتے اتنی زیادہ کوک کی بوٹل کنزیوم ہوتی ہیں دوسرے الفاظ میں سے کہا جائے تو تقریبا یہ پانچ سال تک جانے اور آنے کا ٹرپ ہے اتنی بڑی ایک لائن بن جائے گی ہمارے پلانیٹ سے لے چاند تک ونس کوک کی ایک کمپین میں کوک کے جو کین سے ان کے اندر پرائز ڈالے پرائز سے ون ڈالر سے لے پرائز پرائز تو اس کو ڈالنے کی وجہ سے اس کین کا جو ویٹ تھا وہ فرق اور اس میں فرق آگیا تھا اور لوگ اس کین کو اٹھا کے جج کر لیتے تھے کہ کس کین کے اندر پرائز ہے تو کوک نے اس بچنے کے لیے کوک اندر جو واتر کا اور جو کیمیکلز کا سلوشن تھا وہ پی لیا اور اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے اس ویسے ان کو یہ کمبین بند کرنی پڑی کوک کے بارے میں ایک آخری فیکٹ جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ آپ خود بھی ایک سپیرمنٹ کر دیکھ سکتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا کوک کا ٹیسٹ اویلیبل ہوتا میک ڈانلز کے اوپر اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ شروع میں میک ڈانلز نے کوک کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا اور اس اگریمنٹ کے تحت ایک سپیشل کیمیکل ان کو سٹینلیس سٹیل کے جو کینز ہوتے ان کے اندر پروائیڈ کیا جاتا ہے اور عام طور پہ یہ کیمیکل پلاسٹک کے بیگز میں سپلائے کیا جاتا ہے اور یہ ریزن ہے جس کی وزہ سے میک ڈانلز کے اوپر کوک ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور آپ سب لوگ بھی یہ ٹرائے کر دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کے رینڈم فیکٹ شو میں جتنے بھی فیکٹ ہم نے بتائے کوک کے بارے میں آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اللہ حافظ